خصوصاً اس مسجد کے پیچھے تو ایک بہت ہی لمبی گہری مسلسل قربانیوں کی تاریخ ہے اور اس موقع پر اگر ہم ان کو یاد نہ کریں اور ان لوگوں کے لیے دعاوں ان لوگوں کو اپنی دعاوں میں شامل نہ کریں جو اس مسجد کے پسمنظر میں خموشی سے کھڑے انکسار کے ساتھ اپنے رب کے حضور زواگوں نے کھڑے نظر آ رہے ہیں تو یہ نہ شکری ہوگی میری مراد برادر مکرم کرم علیہ السلام زفر اور ان کے خاندان کی قربانی سے ایک لمبا ارسا اس خاندان نے سپین میں دن رات احمدیت کی خدمت کے لیے سرٹوڑ پوشش کی ایسے وقتوں میں جبکہ اس جہاں کی حکومت اتنی تنگ دل اور سخت تھی کہ دوسرے عیسائی فرقوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ یہاں تبلیغ کرتے اس زمانے میں جبکہ کوئی ذریعہ نہیں تھا جماعت کے پاس ان کی مدد کا مالی حالات کی تنگی بھی تھی اور قوانین کی روک بھی رستے میں حائل تھی اور ممکن نہیں تھا کہ ان کو سلسلہ کسی قسم کی مدد دے سکتا انہوں نے ایک خاص جذبہ قربانی میں اپنے آپ کو پیش کیا اور حضرت مسلح معود نے اس قربانی قبول فرمایا آپ نے قبول فرمایا اور اللہ کی محبت کی نظر نے بھی قبول فرمایا اور آج اس قربانی ہی کا ایک حل ہے جو ہم اس کے میٹھے سمر میٹ اس کی شیرینی سے لذتیاب ہو رہے ہیں بہت عرصہ پہلے مجھے اس پین میں آنے کا موقع ملا اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا یہ ہمیشہ کے لیے میرے دل پر نقش ہو گیا ایک معمولی چھوٹی سی ریڑی تھی جس پر خود اتر بنا کر وہ اتر بیچ کر اپنا گزارہ بھی کرتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے انیس سو ستاون کی یہ بات ہے مجھے اور برادرم عزیزم محیر محمود احمد صاحب کو یہ آنے کا موقع ملا وہ ایسی ریڑی تھی جس کو بعض دفعہ رکھنے کی جگہ بھی محسنی آتی تھی دشمنوں کو پتا چلتا تھا تو وہ اس کو توڑ جاتے تھے بعض رحم دل دکاندار بعض دفعہ ان کو جگہ دے رہتے تھے پھر کچھ دیر کے بعد وہ جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی طریقے تبلیل یہ تھا کہ وہی اتر بیچ کر اپنا گزارہ بھی کرتے تھے اور اس کے اسے بچی ہوئی رقم اپنے خرص سے پولیٹیچر کے لیے پیش کیا کرتے تھے ایسے وقت بھی آئے جبکہ ان کے گھر پر بھی حملے ہوئے وہ جو بورڈ لگا ہوا تھا اس کے اوپر پتھروں کے نشان ہم نے خود دیکھے چھپ چھپ کر اصحابِ کحف کی طرح وہ ابتدائی احمدی جنہوں نے ان مخالفانہ حالات میں حدیت کو اور اسلام کو قبول کیا وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے دشمن مخبری کرتے تھے تو لوگ حملہ کر کے آتے تھے اور وہ بڑی مصیبت و بڑی مشکل سے اپنی عزتیں اور جانیں بجاتے تھے اتھر کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا سپری پمپ رکھا ہوا تھا جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس طرح تبلیغ کرتا ہوں پمپ سے سپری کرتے تھے اور کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے شوق اور تاجب میں مشرقی قسم کی خوشگو سے ویسے بھی ایک خاص دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی اور سپری کرتے ہوئے اس وقت جو ہم نے نظارہ دیکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنی اچھی خوشبو ہے لیکن یہ خوشبو تو زیادہ دیرے تمہارے ساتھ نہیں رہے گی یہ تو کپڑوں میں رچ بس کے بھی آخر دھل کر ظاہر ہو جائے گی ایک دو دن چار دن کی بات ہے میرے پاس ایک اور اتر بھی ہے ایک ایسا اتر جس کی خوشبو لا فانی ہے وہ کبھی خطر نہیں ہوگی اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی اور اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی اگر چاہتے ہو کہ اس خوشبو سے متعلق مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرو تو یہ میرا کارڈ ہے جب چاہو آؤ مجھے ملو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ خوشبو کیا ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے بہت سے لوگ وہ کارٹ لیتے تھے کچھ اتر خرید کے رلگ ہو جاتے تھے اس طرح تبلیغ کے رستے نکلتے تھے پس یہ ساری وہ قربانیاں ہیں جو اس موقع پر از خود مجھے یاد آ رہی ہیں اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت کو بھی ان سے آگاہ کرو اور اس طرف توجہ دلاؤں توجہ دلاؤں کے اپنی دعاوں میں ان کو نہ بھولیں چند ایک دو ماہ پہلے کی بات ہے ایک شخص نے براہی متکبرانہ خط مجھے لکھا اور اس میں ان کے متعلق ایسے لخص لخص استعمال کیے جس سے میرا دل پھٹ گیا اس کو اپنے علم کا ظہم تھا اس کو خیال تھا کہ ان کا علم کچھ نہیں اس کو اپنی شکل و صورت کا ظہم تھا اور خیال تھا کہ اس کے مقاول پر ان کی شکل و صورت کچھ نہیں لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے لیکن اللہ کے پیار اور محبت کی نظریں ان پر پڑتی ہیں میرا دل غم سے پھٹ گیا اور استغفار کی طرف اس کے لئے مائے ہوا اور ساتھ ہی مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جبکہ مدینہ کے بزار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو بیچ رہے تھے وہ ایسا غلام تھا جس کے کپڑوں میں سے بدبو آتی تھی دن بھر کی محنت اور مشقت سے پسینے سے شراب ہو اور آلودہ لباس میں وہ ملوث بلغوث تھا انسان اس کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے کوئی اس کو اپنی لڑکی دینے کے لئے تیار نہیں تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں سے گزر ہوا آپ نے اپنی الہی بصیرت سے اس کی دل کی کیفیت کو بھام لیا اور پیچھے سے جا کر پیار سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے جس طرح بعض دفعہ مائیں بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ بتاؤ میں کون ہوں وہ جانتا تھا اور یقینا جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا حسین اخلاق کا مالک نہیں جو مجھ سے ایسے پیار کا اظہار کرے لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا عجیب موقع تھا جو اس خزاہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا جان بوچھ کر پہچاننے کے باوجود اپنے جسم کو حضور اکرم کے جسم سے رگڑنا شروع کیا اپنے ہاتھوں کو آپ کے جسم کے زیرو بم پہ پھیرنا شروع کیا اور بہت ہی پیار کا اظہار جس طرح بعض دفعہ دلی آپ نے دیکھا ہے لحاف میں بھس کر پیار کرتی ہے اپنے بدن کو رگڑتی ہے انسان کے ساتھ اس طرح اس نے اظہار محبت شروع کر دیا ہے پھر جب حضور نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا ہو کون سکتا ہے آپ ہی تو ہیں تب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک غلام بیشتا ہوں ہے کوئی لینے والا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا لوگوں کی نفرت کی نگاہیں مجھ پر پڑتی ہیں اور شدد نفرت سے لوٹ جاتی ہیں واپس دیکھنے والے کی طرف مجھ پہ ٹھہب نہیں سکتی مجھے کون خریدے گا آپ نے فرمایا نہیں تمہارا ایک گھاک ہے میرا آسمانی آقا میرا خدا تمہارا گھاک ہے پس بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے دنیا کی نگاہیں حقارت سے ان کو دیکھتی ہیں تزدری آیون و ہم جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے لیکن جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کیلئے پیش کر دیا ہو اللہ کی پیار کی نگاہیں پڑا کرتی ہیں پس ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ اللہ کی پیار کی نگاہیں ان سب قربانی کرنے والوں کے دل پر پڑے ان کے چہروں پر پڑے ان کے جسم کو اسے مس کریں جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں سپین میں تبلیغ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں ان کی اولاد بھی ساری اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے خدا کے فضل سے انتہائی انکسار کے ساتھ خدا کی راہ میں مٹی ہو کر انہوں نے خدمت کی بیٹے کیا اور بیٹیاں کیا ماں کیا اور باپ کیا سارا خاندان لگا ہو گئے کسی نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ہماری اتنی خدمتیں ہیں ہمیں کون نمائم مقام نہیں دیا گیا ہم سے کون یہ صلوح نہیں کیا گیا یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ روح ہے جو واقفین میں ہونی چاہیے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس روح کو ہر واقف کے دل میں زندہ کر دے اور جگہ جگہ بستی بستی ہمیں اس قسم کی روح کے واقفین مجسر ہوں کیونکہ کام بہت ہے اور آدمی تھوڑے ہیں طاقت بہت کم ہے مقابل پر دشمنوں کی تعداد کیا ان کی مالی قوتیں کیا ان کی سیاسی قوتیں کیا بے انتہا ایسی ناقابل عبور چوٹیاں نظر آتی ہیں پہاڑوں کی جن کا سر کرنا انسان کے بس میں نظر نہیں آتا